نمسکر دوستو سواغت آپ کا دھر گلاس اس میں بہت بڑی لیٹسٹ نیوچ کے ساتھ میں آپ کے سامنے آج آیا ہوں جیسے کہ میں نے اس سے پہلے والی بیڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ رپی ایف کا کچھ گروپس کا جو ہے ایسائی اور کونسٹیبل کا ریجلٹ آ چکا ہے تو جلدی سے جلدی اس بیڈیو کو آپ دیکھ لو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس بیڈیو کا ڈیسکرپشن میں میں اس کا لنک بھی پروائیٹ کرا دوں گا تو جلدی سے جلدی دیکھ لو تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ رپی ایف میں جو ایسائی اور کونسٹیبل کا جو ریجلٹ آیا ہے اس میں کتنے سٹوڈنٹ پاس کرے ہیں انہوں نے تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ایسائی میں جو گروپ ہے ای اور ایف ان دونوں کا ریجلٹ آ چکا ہے اور بات کرتے ہیں کونسٹیبل کی تو کونسٹیبل میں جو ہے آپ کا صرف ای گروپ کا صرف ای گروپ کا آپ کا ریجلٹ آیا ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اسی کے اوپر تو سب سے پہلے اگر آپ نے میری ویڈیو کو ابھی تک سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو اور شیئر ضرور کر دینا تو چلے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو اس کی اوپیشیل ویب سائٹ پہ آنا ہے جیسی اس کی اوپیشیل ویب سائٹ پہ آنا ہے تو نیچے کی سائٹ میں آپ کو لیپٹ سائٹ میں اس طرح کو موپ کرنا ہے اور آپ کو یہ سامنے والے لنک دکھائی دے جائیں گے جیسے یہ والی لنک دکھائی دیں گے آپ کو جیسے کہ آپ کو سب اینسپیکٹر کا آپ نے اعظام دیا تو اس کو کلک کرنا ہے اگر آپ ای یا ایف گروپ سے آتے ہیں تو آپ کا ریجلٹ آ چکا ہے آپ جلدیس جلدیس میں نام چیک کر لی جگہ جہاں پہ لکھا ہے کنڈیڈیٹ سوٹ لیشٹیڈ فور پی ایم ٹی ایٹی این ڈی بی ٹیرٹ یعنی جو ڈاکمینڈ ویریفیکیشن ہونا ہے اور آپ کا فیجیکل جو ہونا ہے یہ اسی کے بارے میں انہوں نے بول لکھا ہے تو جیسے ہمارا سپورٹس کرو آپ کا ای گروپ ہے تو ای گروپ میں کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ ہم آپ کو بتا دیتا ہوں جو ٹوٹل کنڈیڈیٹس ہیں اس کو آپ کو کس طرح سے چیکنا ہے ٹوٹل کنڈیڈیٹس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ای گروپ میں جو ٹوٹل کنڈیڈیٹس ہیں ٹھیک ہے اگر بات کرتے ہیں ای گروپ کی تو یہ یہاں پہ تھوڑا ویٹ کر رہا ہے اب یہاں پہ دیکھو تو پہلے بات کر لیتے ہیں سب انسپیکٹر کی یعنی SI کی ٹھیک ہے اور یہ ہے گروپ آپ دیکھ رہے ہوئے یہ ای گروپ ہے ای گروپ کے لیے جو کنڈیڈیٹ انہوں نے بلائے ہیں ڈوکیمنٹ بیریفیکیشن اور آپ کا پی ایٹی اور پی ایمٹی ٹیسٹ کے لیے ٹھیک ہے جس میں آپ کا فیجیکل ہونا ہے تو اس میں جو ہے سب سے پہلے تو بات کر لیتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہوں کہ last week of February ٹھیک ہے یعنی یہ last week of February میں سٹارٹ ہو جائیں گے I think 2022 سے سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہو یہ ہے total candidate کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتا ہو آپ یہ جو ہے 10 page ہے اس میں ٹھیک ہے total 10 page ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی SI کی جو total candidate سے اس میں پاس ہوئے ہیں تو بے ہوئے ہیں آپ کے e group میں 424 candidate ٹھیک ہے یہ تھے آپ کے e group میں ٹھیک ہے اور یہ کون سا paper ہے آپ کا SI کا SI میں جو بچے پاس ہوئے ہیں e group میں وہ ہے 424 بچے پاس ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں SI کی F group کے بارے میں ٹھیک ہے اس میں کتنے بچے پاس ہوئے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہوں یہ سب inspector کا میں نے F group کے بارے میں اب میں بات کرنے والا ہوں تو F group کے لیے بھی آپ کا جو DB PST جو ہے ٹھیک ہے sorry PET جو ہے اور آپ کا PMT جو ہے وہ ہے آپ کا سیم رہنے والا ہے e group پہ ٹھیک ہے اور e اور F کا بلکل سیم رہنے والا ہے ٹھیک ہے یعنی last week of February اب total candidate کی بات کر لیے ہیں تو اس میں جو ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہو کہ 14 pages ہیں کتنے 14 pages ہیں اب 14 pages پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہو یہ پہلے ہی page تھا تو اس میں جو candidate پاس ہوئے ہیں اس میں پاس ہوئے ہیں 645 candidate ٹھیک ہے جو یہ جو ہیں یہ ہے F group ہے SI کا RPF پہ ٹھیک ہے یعنی total کتنے candidate ابھی پاس ہوئے ہیں e اور F group کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو تھے ٹھیک ہے ساعت میرے خیال سے 426 کے سمدھن تھے اور اس میں جو تھے 645 کے سمدھن تھے تو یہ ہو جاتا ہے آپ کا 1069 ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کتنے ہو جاتے ہیں 1069 اس میں دو group پہ پاس ہوئے ہیں آپ کے SI کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تو بہت کم بچے پاس ہوئے ہیں جس طرح کی بیکنسی تھی کی بیکنسی تھی یہ ہو سکتا ہے decrease اور increase ہو سکتے ہیں آپ کی بیکنسی جہاں تک امید ہے کہ انکریز ہونے والی ہے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں constable میں constable میں جو ہے e group کا result آیا ہے اور اس میں جو ہے کتنے candidates پاس ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے جو ہے constable کا e group کا جو ہے result download کر لیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں جو ہے total 45 ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے اس میں جو ہے بیکنسی کافی اچھی تھی i think 9500 کے something اس میں بیکنسی دے رکھی تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو constable group e group e group کی بات کرتے ہیں تو pet اور dv جو ہے آپ کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو role number wise اور آپ کا نام بھی چیک کر سکتے ہو اس ویڈیو کا description میں آپ کو اس کا link provide کر آ دوں گا تو آپ وہاں سے جا کے download کر لینا ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے total candidates کتنے پاس ہوئے ہیں ابھی e group میں constable کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو total جو ہے اس والی pdf میں جو ہے پیتالیس پیچتے ہیں ٹھیک ہے یہ constable کی بات کرتے ہیں وہ constable کی ٹھیک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو e group کی کونسا e group ہے ٹھیک ہے e group میں total candidates جو پاس کیے ہیں انہوں نے بہت 244 پاس کی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ بھی ہیں 2084 بچے پاس تو آپ i think آپ کو ایک idea لگ گیا ہوگا کہ اس کی cut off کہاں تک گئی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ اس کے according up arrange کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو subscribe کر لینا اور bell icon ضرور دوانا تاکہ اس سے next ویڈیو جتنی بھی آپ کے لئے ساری important ویڈیو ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے لئے provide کرا دوں گا میں ٹھیک ہے اور بے آپ کی بینہ رکاوٹ تک پہنچ جائے گے اگر آپ نے bell icon دبا دیا ٹھیک ہے اور ایک بات اور جس طریقے سے بہت سے بچوں کی کمنٹ آ رہے تھی کہ ہندی کلاس سے نہیں لگا رہے تو ہم ہندی کلاس ملتے ہیں ناکش ویڈیو میں دھنی باد